چینی بحریہ کے ٹاسک گروپ کا پاکستان کا چار روزہ تربیتی و خیر سگالی دورہ آج اختتام پذیر ہو گیا چینی بحری افواج کے تین جہاز چانگ چنگ جنگ زونگ اور چاہ ہواز ٹاسک گروپ کا حصہ تھے جس کی قیادت چین کے مشرقی بحری بیڑے کے ڈپٹی کمانڈر ریئر ایڈمیرل شین ہاؤ کر رہے تھے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کراچی میں اپنے قیام کے دوران چینی بحری جہازوں کے افسروں اور جوانوں نے اپنے پاکستانی ہم منصبوں سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلے خیال کیا چیف آف دی نیویل اسٹاف ایڈمیرل محمد زکاولہ نے بھی چینی بحری جہازوں کا دورہ کیا جہاں ان کا پرت پاک خیر مقدم کیا گیا چینی بحری کے مشن کمانڈر ریئر ایڈمیرل شین ہاؤ نے پاکستان نیوی کے سینئر افسران اور آلہ سیول حکام سے ملاقاتیں کی علاوہ ازی تربیتی سرگرمیاں دو طرف غیر رسمی ملاقاتیں پیشہ ورانہ امور پر بات چیت اور دونوں بحری افواج کے افسران اور سیلرز کے درمیان سماجی سرگرمیاں بھی اس دورے کا حصہ تھی دورے کے اختتام پر پاک بحری اور چینی بحری جہازوں کے درمیان بحیرہ عرب میں بحری مشکے بھی منقعت کی گئیں جن کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا مشکوں کے دوران مختلف جنگی چالوں اور بورڈنگ ڈریلز کے علاوہ گو فاسٹ اٹیک کا بھی مظاہرہ ہوا فضائی دفاع اور انٹی شپ میزائل ڈیفنس کے مظاہرے بھی مشکوں کا حصہ تھے امید کی جاتی ہے کہ چینی بحری ٹاسک گروپ کے اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ روابط مزید مستحقم ہوں گے اور دونوں بحری افواج کے درمیان باہر میں اشتراک اور تعاون مزید فروغ پائے گا ملکی بیون لقوامی سماجی سیاسی تجارتی سقافتی تفریحی معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز تینین تیوی